شکرا یا ربی شکرا حدیت قلب شکرا اب یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے قیامت ہوگی ہم سب نے مرنے کے بعد گبروں سے اٹھنا ہے اور ہر آدمی اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا کہ کوئی کپڑا بھی نہیں کھڑا ہے ایک دفعہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شبت یا رسول اللہ حضور آپ تو بڑے ہو گئے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں حضور پاکی داری مبارک میں ستارہ بال جو تھے نا وہ سفید تھے عاشق تو ایک ایک بال گنتے ہیں نا صحابہ سے بڑا عاشق کون ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں شیعہ بدنی سورة الہود واخواتہا سورة الہود اور اس جیسی جتنی سورتیں ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے ان نے مجھے بڑا کر دیا ہے میں جب وہ سورتیں پڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں اور قیامت کا منظر سامنے آتا ہے اس وجہ سے اللہ عالم میری امت کے ساتھ کیا ہوگا میں بڑا ہوں اب یاد رکھیں کہ قیامت کا علم جو ہے نا وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے جیسے تیری موت کا علم کسی کو نہیں اسی طرح پورے عالم کی موت کا علم بھی کسی کو نہیں ہے ہاں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو علامات بدلائی ہیں نشانیاں بدلائی ہیں قیامت کی کہ قیامت آنے سے پہلے یہ چیزیں ہوں گئی ان علامات کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے علامات سغرہ اور علامات قبرہ یعنی بعد چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعد بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں تقریبا جتنی ہیں وہ پوری ہو گئی وہ سب پوری ہو گئی جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ بھی یہی قیامت کی نشانی ہے کہ دنیا میں قرآن پڑھنے والے تو زیادہ ہوں گے لیکن علم نہیں ہوگا علم موٹ جائے اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کا فرما بردار اور خدمت بزار ہوگا اور والدین کا نافرمان ہے اور یاد ہے کہ اکبر القبائر سب سے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے حقوق والوالدین والدین کی نافرمانی ہے یعنی آدمی دوستوں کے لئے بڑا ہی فراغ دل ہے بڑا لیکن والدین کا نافرمان ہے یہ بھی قیامت کی علامات ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے حکم پر چلیں گے لیکن ماموں کے گستان آپ نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ سرزمین حجاز میں جہاں کچھ نہیں تھا وہاں درخت ہو جائیں گے بہت بڑے بڑے درخت پیدا ہوں اور حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ حفاتن اوراتن رائی اشیات جو لوگ پاؤں ننگے تھے سر ننگا تھا اور بکڑیاں اور اونڈ چلانے والے تھے وہ بلڈنگوں میں فقر کریں گے وہ کہہ گا میری بلڈنگوں چی اور میری بلڈنگوں چی یا تتاولون افی البنیان دیکھ رہے ہیں اور ہم کے بیر کیسے بن رہی ہیں بلڈنگوں اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ سردنین حجار جو ہے وہ سونا چاندی اگلے گی اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ میری امت کے لوگ میں نعوذ باللہ اپنی ماں سے زیناھ کریں گے اپنی بیٹیوں سے زیناھ کریں گے اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر بیٹی دس سال کی ہو جائے تو اب باپ کو گلے لگا کے نہیں ملنا چاہے اور نہ ہی وہ باپ کے کمرے میں سوئے کسی وقت انسان ہے شاوت غالب آگئے لوگ تو بیٹیوں سے بادر بیٹیاں ان سے مٹھیاں پر آتے ہیں نعوذ باللہ تو یہ جتنے چھوٹی نشانی آئے ہیں یہ تو تقریباً گل گئے ہیں اب بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کی وہ باقی ہیں اور بڑی نشانی میں کہا ہے کہ ایک جانور صفا پہاڑی سے نکلے گا لیکن ہوگا جانور لیکن بات ایسے کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں اسی طرح تجال آئے گا پوری دنیا گھوم ڈالے گا لیکن مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سا اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کو مار مار کے بھکا دیں گے وہ ہر مین میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح حضور میں میں خروج یعجوج و معجوج یعجوج و معجوج بھی نکلیں گے اس دیوار سے جو دیوار دل کر مین نے بنائی تھی ان میں سلاح ہو گیا ہے بس ان کا نکلنے کا وقت بھی آ رہا ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ نور عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے اور دمشق میں شرقی منارے پہ اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو ہے یقتل الدجال دجال کو بھی قتل کریں گے بابِ لُد پر اور دجال کی جب ندر پڑے گی یذوب و کبا یذوب الملح و البائے ایسے بگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں بگھل جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ انہو یکسر السنیب سنیب کی قوت بھی ختم ہو جائے گی با یدع الجدیہ جدیہ بھی ختم یا اسلام لاؤ یا جنگ کرو یم لاؤ الادلن و قسطن زمین کو انساء سے بھر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زمین بھی پھر اپنے خزانے اگل دے گی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائے گی اور اس کے بعد یہ بھی بدلہ دیا فرمایا سم یموت و یدفن بھی روزت النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ان پہ موت آئے گی تو وہ بھی میرے روزہ مبارک میں لفن ہوں گے تو وہاں آبا کہتا حضور کی قبر مبارک سیدنا سندیگ سرمت اور ایک جگہ لکھا تھا حضا موضی و قبر ہے عیسیٰ ابن مریم تو یہ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ جب آئیں گی تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہاں گے اور اللہ نبارک و تعالی فرشتہ جو ہے وہ سورب مورک کے انتدار میں ہے صحابہ نے حضر کیا گیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے ہم بڑا عالی سریک جوڑا بناتے ہیں تاکہ باہر کے جو مفد آتے ہیں ملنے کے لئے اس وقت تو آپ پہن لیا کریں حضور میں کیا کہہ رہے ہو وہ ملک جو ہے وہ فرشتہ جو ہے واتی انفاہو علی سوری اس نے تو مو رکھ لیا ہے سور پھونکنے کے لئے رافعن بسرہو الیلسماعی متعیو مرحنفخ کب حکم ہوتا ہے کہ میں پھونک مانوں اور جب وہ پھونک مارے گی اللہ نے فرمایا آسمان بھی پھڑ جائیں گے اور زمینیں ہر چیز یعنی ایسے ہو جائے گی کہ کوچھ نہیں بچے گا اور لمین بھی ایسے پہاڑ بھی اڑ جائے گے اللہ اکبر سمنو فی غفی ہی اخرہ پھر اللہ حکم دیں گے تو دوسرا سور پھوکا جائے گا ان ترمیان میں فاصلہ چالیس سال کا ہوگا یاد رکھو پہلے سور کے بعد چالیس سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور بس سور پھونکنے کی دین ہے فائدہ کیا مہین ضرور ہر روح اپنے جسد میں چلی جائے گی اور سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھیں میری بیٹیاں میری بہنیں خور کریں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جو بعد بی بیہ ہیں ان کو قیامت کا بھی یہ کہ اپنی عزت و عفت و عصمت کا فکر ہے انہیں پوچھے یا حضور اللہ جب قیامت قائم ہوگی اور ہم سب قبر اوزے کھڑے ہوں گے تو قبرستان میں یہاں مرد ہے یہاں عورت ہے یہاں مرد ہے یہاں عورت ہے تو سارے غیر مرد بھی اٹھے ہوں گے عورتیں بھی اٹھے ہوں گی تو پردے کا کیا ہوگا بی بی آئیشہ کو اس وقت بھی پردے کا خیال ہے توہیں کعبے میں بھی خیال نہیں عورتیں ایسے پھر رہی ہیں انہار اللہ جیسے کوئی انار کلی اور مارڈوڑ کی سیر پر نکھنی ہو کوئی احساس ہی نہیں ہر کی جی کے آدمے موبائل ہے کیمرہ ہے سلفیاں بن رہی ہیں فوٹو کھجے جا رہے ہیں کہہ کہہ لگ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ بی بی آئیشہ کیا کہہ رہی ہو وہ وقت ایسا ہوگا کہ جو آدمی شاخصتا نفسا رہما کہ اونچی ہے پھٹ گئی تو پھٹ گئی اس کو طاقت ہے کدر در نظر ڈالے اور اس نفق سور کے بعد وہ قیامت کا وقت جو آئے گا وَأَشْرَكَتِ الْأَرْضُ بِنْهُ لِلَبِّهَا وَوْزِيَ الْكِتَابِ وَجِئَ بِالنَّبِئِينَ وَالشْوَادَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللہ تعالیٰ جیسے ان کی شان کو زیبہ ہے میدانِ محشر میں تشریف لائیں گے اور انصاف شروع ہو جائے گا دعا کریں اللہ ہماری موت بھی ایمان پہ آئے اور آخری کلمہ جو زبان میں جاری ہو لا ایلہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ اور اللہ عذابِ قبر سے بھی محفوظ فرمائے عذابِ حشر سے بھی محفوظ فرمائے اور سرکار دعا لمبی شفاعت نصیب فرمائے